بطشت لیخی کا محرون عصہ پرویز کی کہانی پاسنگ سے چند پنگتیاں سنیں باپ رے اتنا کہہ کر مجھے مت ڈرہ چل بانو آپا کے کمرے میں چلتے ہیں دونوں اٹھ کر بانو آپا کے کمرے میں چلی گئیں کلسم نے بانو آپا کو جگایا بہت مشکلوں سے بانو آپا اٹھ پائی کنی پلنگ کی پارٹی پر بیٹھی بانو آپا کو تکتی رہی بانو آپا کا بجا بجا سے روپ اسے ڈس رہا تھا کاش خدا نے انسانوں کی تقدیر لکھنے کا کام اسے دیا ہوتا تو وہ دنیا کی تمام عورتوں کے نصیب سنہر اکشروں میں لکھ دیتی بانو آپا کا نصیب اور امہ کا نصیب سب سے اچھا لکھتی ایسی عبارت لکھتی کہ وہ ساری عمر سونے کے پالنے میں ہی جھولتی اللہ سے لڑ لڑ کر ساری عورتوں کا نصیب مانگتی اللہ نے تو نصیب لکھنے کا کام چھٹی کو سوپ رکھا ہے